موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات کی کہانی سنائی جاتی ہے آج کی ہماری ویڈیو فاطمہ جناح کی موت کے بارے میں ہے کچھ لوگ فاطمہ جناح کی وفات کو بھی ان کے بڑے بھائی قائد عظم محمد جناح کی وفات کی طرح قتل ہی گردان تھے آج اس حساس موضوع کے اہم نکتوں سے پردہ ہٹا کر سچ آپ کے سامنے لائے جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بہہسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف فاطمہ جناح قائد عظم محمد جناح کی چھوٹی اور لادلی بہن تھے قائد کی وفات کے بعد سیاست سے دور رہیں لیکن عیوب خان کے مرشل لا اور صدارت کے لیے الیکشن لڑنے کی وجہ سے دوبارہ منظر عام پر آئیں لیکن بڑے سخت مقابلے کے بعد عیوب خان فاتحے ٹھہرے آٹھ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کے دن مادر ملت ریاست حیدراباد دکن کے سابق وزیراعظم کی ساجزادی کی شادی میں شریق ہوئیں اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک وہیں رہیں نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ اتوار کے دن جب مادر ملت ناشتے کے وقت بیدار نہ ہوئیں تو بورچی نے قصر فاطمہ کا باہری دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پڑوسن بیگم ہدایت اللہ جو محترمہ کی دوست بھی تھی ان کو خبر کی انہوں نے بھی دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا آخر کسی نہ کسی طرح انہوں نے دروازہ کھلوایا تو مادر ملت کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو عموماً بند ہوا کرتا تھا اور خوابگاہ کی کھڑکی بھی کھلی تھی مادر ملت بستر پر ترچھی پڑی ہوئی تھی اور وفات پا چکی تھی بیگم ہدایت اللہ نے ڈاکٹر کرنل جافر اور کرنل شاہ کو خبر کی وہ جلد ہی پہنچے اور محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جیسے لگ رہا ہے بیگم ہدایت اللہ کے بقول محترمہ فاطمہ جناح کی گلے پر نھیلے رنگ کا نشان تھا محترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت علی عرف حاجی کلو کو بلائے گیا یہ وہی غسل تھے جنہوں نے قائدعظم کی میت کو بھی غسل دیا تھا حاجی کلو کی ہدایت پر تین غسلہ جن کے نام بھی فاطمہ ہی تھے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو غسل دیا محترمہ کی وفات سے چار سال بعد انیس سو اکتر میں حاجی کلو اور ان تینوں غسلوں کے پیانات منظر عام پر آئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم تھے اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان بھی صاف نظر آ رہے تھے خصوصاً ان کے گلے پر ایک زخم تھا جس پر ٹانکیں لگائے گئے تھے ان غسلوں میں سے ایک کی بقول وہ محترمہ کے خون آلود کپڑے بھی اپنے گھر لے گئی تھی ایک سال تک پاس رکھے اور پھر جب وہ سڑنے لگے تو ان کو دفن کر دیا ان سب کی بقول کہ ہم غسل کے بعد یہ سب معلومات بتانا چاہتے تھے لیکن ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اس وقت کے وزیر خارجہ شریف الدین پیر زادہ جو کہ عیوب خان کے قریبی تھے ان نے دوہزار تین میں بیان دیا کہ مادر ملت کو قتل کیا گیا تھا اور وہ جلد ہی اس پہلو کو بے نکاب کریں گے لیکن بعد میں اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہ کی فاطمہ جنہ کے بھانجے اکبر پیر بھائی جو کہ خود بھی قانوندان تھے محترمہ کی وفات پر ہندوستان سے پاکستان آئے اور اس وقت کے صدر پاکستان عیوب خان سے ملاقات کی اور ان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا عیوب خان نے تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی لیکن اس کی رپورٹ کبھی منظریام پر نہ آسکتی تمام گماہیوں اور ثبوت کے بعد ہم تین قیاس کر سکتے ہیں نمبر ایک حکومت وقت نے مادر ملت کو قتل کرا دیا ہو لیکن اس الزام میں کوئی جان ہی نہیں ہے کیونکہ الیکشن ہو چکے تھے اور حکومت کو وقتی طور پر ان سے کوئی خطرہ نہ تھا نمبر دو فاطمہ جنہ کو قیمتی زیور رکھنے کا بہت شوق تھا آٹھ جولائی کو وہ جب شادی سے واپس لوٹیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے چور ان کے کمرے میں موجود ہو اور زیورات چھیننے کے لیے محترمہ کو مارا ہو اور پھر قتل کر دیا ہو نمبر تین محترمہ بہت سخت مزاج تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازموں کو ڈانٹ دیاں کر دی تھی اور ان کو نوگری سے بھی نکال دی تھی ہو سکتا ہے کچھ پرانا ملازم جو گھر کے حدود و عربہ سے واقف ہو اس نے محترمہ سے بدلہ لینے کی بہانیں ان کو قتل کر دیا ہو ہم نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بولیے گا جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ